ابھی چند روز پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو شازیب کا قتل ہوا تھا دس سال پہلے دوہزار بارہ میں اس کے مقدمے میں شاروک جتوئی جو کہ مین اس کے قاتل کھرائے جا رہے تھے یا ان کو بیلزان تھا قتل کا ان کو اور ان کے در تمام ساتھی ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے اب اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پبلک کی طرف سے بھی ریاکشن آ رہا ہے اور بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اب اس کو میں اس کے دو تین پہلو ہیں جس پہ ہمیں لیکھنا چاہیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کانون جو ہے وہ سب سے جس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ کانون امیر کو پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور کو پروٹیکٹ کرتا ہے پاکستان ایک نہیں دو پاکستان ہیں اور کمزور ہی ہمیشہ کانون کا نشانہ بنتا ہے جو کہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر شاروک جو دو ہی کاتل نہیں تھے تو پھر کاتل کون ہے اب اس کی کیا فردہ انویسٹگیشن ہونی چاہیے کیا ہمیں اس کیس کو بند کر دینا چاہیے کہ بس اگر کیونکہ شاروک جو دو ہی جو ہیں وہ اس سے بریو زمہ ہو گئے ہیں تو شاروک مدر اس کا جو شازیب کا قتل تھا وہ اس کا کیس اب بند کر دیا ہے یہ ایک اور پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور تیسری جو بات میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور عدالتوں پر سے لوگوں کا یقین اٹ جاتا ہے وروسہ اٹ جاتا ہے اور اس طرح کی بہت سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں مطلب ہمارے سامنے ابھی ایک کیس تھا جس میں کہ وہ مزر جعفر کا کیس تھا جس نور مکندم کا جو قتل کیا تھا انہوں نے پھر ایک اور تھا سندھ میں جتوئی تھا کیا ناظم جتوئی کا قتل تھا اور پھر ایک اور کچھ ارسہ پہلے کچھ سال پہلے بلکہ ریمن ڈیویس نے تو قتل کیے تھے اور وہ بھی ملک سے ملک چھوڑ کے نکل گئے تھے اور ان کو بعد میں بریوزمہ قرار دے دیا گیا تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور لوگوں کا تحفظ کرتا ہے اب اس میں جو ہمیں سوچنے والی بات ہے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ٹھیک سے اور اسی لئے ہماری عدالتوں کو ایک سو تیسوے نمبر پہ 130 ان کا رینک ہے جہاں تک ان کی کار کردنی ہے یا انصاف دلانے کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اسی نظام کا حصہ ہیں ملکہ عدالتیں کیسے ٹھیک ہوں گی اگر آپ کا پورا سسٹم ہی کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہے جاگرداروں کے سرمایہ داروں کے طاقتور لوگوں کے کنٹرول میں ہے تو آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ادارہ ان میں سے وہ صحیح سے کام کرے گا یہاں پہ تو آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی آفس میں چلے جائیں آپ تھانے میں چلے جائیں کہ کہیں بھی آپ اپنا کام کرانے کے لیے کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں تو بہت واضح آپ کو فرق نظر آتا ہے جو غریب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اور امیر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو اس کو ہمیں ہر مسئلے کو ایک سپرفیشلی ایک نظر سے دیکھنے کے بجائے ہمیں اس کو پورے سسٹم کے تنازل میں دیکھنا چاہیے اور پھر یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر صحیح ہو سکتی ہیں کیا عدالتوں کا نظام بغیر اس پورے معاشرے کو پورے نظام کو جس پہ کہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے اس کو ختم کیے بغیر کیا عدالتیں وہ صحیح کام کرنا شروع کر سکتی ہیں تو میری رائے میں تو وہ نہیں کر سکتی لیکن آپ لوگ بھی اس بات پر سوچیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایکزسٹنشل کوئسٹن ہے مطلب پاکستان کی بقا کا سوال ہے کہ یہ معاشرہ یہ قوم یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے اور اگر تبدیلی آنی چاہیے تو کیسی آنی چاہیے اور وہ کون لے کے آئے گا اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں عام لوگوں کا کیا رول ہے اور برابری پاکستان جو ہے وہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اس نظام کا لوگوں کو سمجھائیں اور پھر اس کی تبدیلی کے لیے ہم سٹرگل کریں جو کہ عام لوگوں کی مدد کے بغیر ان کی پارٹسپیشن کے بغیر ان کی سمجھ کے بغیر ان کو اس پوری نظام کا تجزیہ کر کے دل سے اس بات پر یقین کرنا کہ یہ نظام بدلنے والا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو میرا کام صرف آپ کی توجہ دلانا ہوتا ہے ان اشیوز پر باقی آپ اپنے رائے خود کائن کر سکتے ہیں بہت شکریہ